اب اس میں آپ کو اللہ کی مدد پانے کے کچھ اسباب دکھ رہے ہیں نوٹ کیجئے گا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں آپ کو مجھے کیا بتا دیا کہ کامجا بھی اللہ کی مدد سے آتی ہے مگر اللہ کی مدد ہمیشہ اسباب کے پردے میں ہوتی ہے اگر ہمیں اسباب نہیں استعمال کریں اللہ ہمیں اسباب نہیں اختیار کرتے اور کہتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی تو ایک جملہ بڑی محبت سے نوٹ کیجئے گا مسلمان اگر اپنے ممکن اسباب کو جمع کر دیں تو بکیہ کمی اللہ کی طرف سے پوری کر کے ان کو کامیاب کر دیا جاتا ہے لیکن اگر وہ بے اسبابی اختیار کرے سبب اختیار نہ کرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے اور گھر میں کہ جی اللہ کر لے گا اللہ کا رسول کر لے گا تو یاد رکھئے اللہ ایسا کبھی نہیں کرتا کہ اس کی مدد کرے اسباب کے نمبر ایک مسلمان اقدام میں پہل نہ کریں وہ اپنی جڑوں کو مضبوط کرنے میں لگے رہے تاکہ دشمن خود چڑھائی کر کے ان سے لڑنے کے لیے آجائے پھر جب ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جائے تو اس کے مقابلے میں پوری طرح جمعہ کا ثبوت دیں پھر چوتھا سول کہہ کہ اللہ کی یاد دوسرے لفظوں میں پوری طرح سے اللہ کو یاد رکھ کے اپنے حسلوں کو بلند رکھیں دل مضبوط رکھیں پھر لیڈرشپ کو فالو کریں سردار کے حکم کے تحت منظم رہے اورگنائز رہیں باہر میں اختلافات کو نظر انداز کریں دیکھیں جہاں مختلف سوچ مختلف حالات اور مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ ملیں گے وہاں اختلاف تو ہوگا پکی بات ہے کہیں بھی کوئی ٹیم ہوتی ہے نا اس میں مختلف لوگ ہوتے ہیں کچھ انٹیلیکچلز ہوتے ہیں کچھ سیدھے سے ہوتے ہیں کچھ لیڈر سٹائپ ہوتے ہیں کچھ فالور سٹائپ ہوتے ہیں کچھ کا بیک گراؤنڈ بہت کہہ لیجئے کہ رسک ٹکر ہوتا ہے کچھ نے کبھی ہم کوئی رسک ہی نہیں لی آتا کسی کا ٹوٹل ساری زندگی کا آؤٹکام دس ہزار ہوتا ہے کسی نے دس لاکھ دس کروڑ بھی دیکھے ہوتے ہیں اتنے مختلف لوگوں کو جب آپ ایک کٹھا کریں تو کیا کریں حلیم کیسے بنتی ہے آپ نے دیکھے مختلف دالیں مختلف ٹائم پہ گلتی ہیں چاولو گوری صاحب ہے گندم کا کچھ اور ہے جو کا کچھ اور ہے کیا کرتے ہیں آپ جو زیادہ ٹائم لیتی اس کو پہلے ڈال دو اور جو کام ٹائم لیتی اس گھوٹ پہ کر دو جب تک آپ کے دل جڑے رہیں گے آپ اللہ کے موجزے دیکھیں گے فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو یہ سب آج بھی ہوتا ہے جہاں ٹیم ٹوٹی جہاں ٹیم کے دلوں میں ایک دوسرے پہ بے اعتمادی آئی الزام مجھ نے نہیں کیا تم نے نہیں کیا یہ اس کا کام تھا وہ کرتا ایک دیسے آ رہا ہے ایک نے کہہ دیا مجھے سوٹ نہیں کرتا یہ مجھے فاصل نہیں کرتا یہ اس کو نہیں کرتا اللہ کہتے ہیں بٹھے رو رام سے کل تک تمہیں تو کامیابی میں نے تمہارے اچھے کردار اور تمہاری محنت اور جذبوں پہ دی تھی میں تم سے واپس لے رہا ہوں اب دھکا لگا کر اس کاری کو چلا لو جتنا چلا نہیں تو اختلافات سے بچیے ورنہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے پھر اپنے اتحاد سے اتحاد سے دشمن کو مروب کریں آپ کو کہتے ہیں اتحاد بڑی طاقت ہوتی ہے پھر صبر کریں جوش کی بجائے ہوش یعنی ڈونٹ بھی ریاکشنری پھر جلد کامیابی کے شوق میں غیر پختہ اقدام نہ کریں یعنی وہ غیر تیاری کے کر لیں کچھی حلیم کو ہی چولے سے اتار لیں پیٹ میں درد ہوگا اور اگلی ان کی خوبی کہ ان کی نظر ہمیشہ آخری منزل پہ ہو لانگ ٹرم بینیفٹس دیکھیں وقتی مسالے ہر منافع پہ نہیں ہو انہی چیزوں کا نام اسباب ہے اور انہی اسباب کے پردے میں اللہ کی مدد آتی ہے اب اللہ نے اس دنیا کو چونکہ امتحان کیلئے بنائے نا تو اللہ غیب میں رہ کر اپنے سارے کام کر کر بار رہے آج بھی وہ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے انہی اسباب کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم یہ سب نہ کریں حوصلہ چھوڑ دیں تیاری کے بغیر کام کریں آپ اس میں اختلاف ہو چھکڑا ہو تو کبھی امید نہ کیجئے کہ اللہ غیب کا پردہ پھاڑ کر سامنے آئے گا اور آپ کی ساری بہتر تیبیوں کے باوجود آپ کو خوبیاں دے گا اور آپ کی مدد کر دے گا اصل بات بھی یہی ہے صحابہ کرام اس بات کو سمجھ چکے تھے آپ دیکھئے کہ کافروں کو اپنی طاقت پر گمانتا ہو وہ فخر اور نمائش کر رہے تھے بڑائی کے زوم میں مبتلا تھے اللہ نے اس کے مقابلے میں صحابہ کو کامیاب کیوں کروا دیا اس لئے کروا دیا کہ وہ حق کے ساتھ تھے پہلی بات ایک نیت کر لیں کہ میں نے ساتھ کن کا دینا ہے غلط بس میں بیٹھنے والا اپنی منزل پہ پہنچتے ہیں غلط ٹرین کا ٹکٹ لینے اللہ صحیح جگہ پہ پہنچے گا بورڈنگ پاس غلطی سے کسی دوسرے ملکہ لے لیں تو اپنے ملک نہیں پہنچیں گے بلکل اللہ کی یہ سنت ہے کہ اپنے آپ کو پہلے چیک کرو کہ میں غلط لوگوں کا ساتھ تو نہیں دے رہی اس کے بعد پھر عداب رکھو صحابہ کرام نے جنگوں کے جو عداب آیت 45-46 سے لیے تھے وہ سب آپ کے سامنے ثابت قدمی اختیار کی اللہ کو کسر سے یاد کی رسول کی دات کی آپ اس کے جگڑوں سے بجے اور صبر کا مظاہرہ کیا اور پھر فرشتے اترے تھے